ویڈیو آرمی گریجن پارک پر بنائی ہے میری پہلے بھی کچھ ویڈیو آرمی گریجن پارک پر بنائی ہے لیکن یہ ویڈیو اس لحاظ سے خاص ہے کہ آرمی گریجن پارک میں توسیع کی گیا اور انٹرنیشنل لیول کے کچھ جھولے لگائے گئے ہیں تو آئیں جی دکھائیں گے ہم آپ کو ویڈیو میں کون کون سے نئے جھولے لگائے گئے یہ دیکھیں یہ جھولا پوری دنیا میں سب سے خطرناک جھولا مانا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک تو ٹوٹل تھری سیسٹی پر روٹیٹ کرتا ہے دیکھیں اور بعض اوقات یہ ہوا میں رک جاتا ہے اور اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے اور نارمل بندے کا بیٹھنا آئی ٹھنک اس جھولے میں ناممکن ہے دیکھیں روٹیشن بھی چیک کریں آپ اس کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیسے اچائی پر جاتا ہے اور فری فالچ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے پریکٹیکل لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں سب سے کاسٹ لیا جھولا اور یہ نیا لگیا گیا آرمی گریجن پارک میں اس سے پہلے یہ جھولا نہیں تھا جو توسیع کی گئی آرمی گریجن پارک کی وہاں پر اس کو نصب کیا گیا ہے یہ ایک اور بڑا ہشاندار جو ہے کار ہے اور اس کے اندر غالباً پانچ سے چھ بچے بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ روٹیٹ کرتی ہے چھوٹے بچے بڑے محضور ہوتے ہیں جھولے میں تو بکر ایت کی آمد آمد ہے تو میں ترک مینٹ کروں گا کہ خیبر پختون کھاں کہ لوگ جو پشاور گھومنے پھرنے آئیں تو وہ لازمی آرمی گریجن پارک آئیں آپ کو بہت انجائرمنٹ ملے گی بہت کچھ آپ کو جو ہے نیا دیکھنے کو ملے گا جو سے پہلے آپ نے یہاں پر نہیں دیکھا یہ جھولا بھی نیا لگایا گیا ہے پہلے نہیں تھا یہ نصب اور جو نیو ایریا تھوڑی ستو سی کی گئی ہے آرمی گریجن پارک کی وہاں پر اس کو نصب کیا گیا ہے یہ جو ایک اور نیا جو ہے زبردست جھولا یہ پاکستان کی جو بڑے بڑے پارک ہیں وہاں پر آل ریڈی لگا ہو لیکن یہ آرمی گریجن پارک میں نہیں تھا درمیان میں ایک بڑی سی جو ہے کیتلی سی اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس کے علاوہ ساتھ جو ہیں یہ پیالے سے جو ہیں بڑی زبردست طریقے سے یہ لوٹیشن کرتے ہیں کی تین چار طرح کی روٹیشن ہوتی ہے ایک جو خود یہ روٹیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بیڑے پرچے ہیں یہ کپسے ہیں پیالے سے یہ گھومتے ہیں اور ان کی تو روٹیشن ہے تو بڑا انجوائی فل جھول ہے جی آپ اس کو یقین بہت زیادہ انجوائی کریں گے یہ ایک اور نیا جھولا لگایا گیا یہاں پر آرمی گریجن پارک کے سپرکار کے نام سے اور یہ آہستہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی بڑا آہستہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ کمتا ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑی پاورفل موٹر چار بڑی پاورفل موٹر لگائی گئی ہیں اور یقین کریں کہ جب آپ اس جھولے میں بیٹھتے ہیں تو آپ اطراف میں دیکھ نہیں باتے آپ کی نظریں ٹک نہیں باتیں یہ بہت سپیڈ کے ساتھ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ یہ روٹیٹ کرتا ہے یہ جھولا بھی یہاں پر پہلے موجود نہیں تھا یہ بھی ابھی اس کو نصب کیا گیا ہے تو یہاں آئیں دیکھیں اس کو آپ یقین بہت زیادہ انجائے کریں گے یہ ڈولی بھی سے کہتے ہیں وی جائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جھولا یہاں پر آرمی گریجن پارک میں اچھا لوکیشن میں آپ کو بتا دوں آرمی گریجن پارک جی ٹی روڈ پر موجود ہے پلکل جو ہے اگر آپ رولپینڈی والی سائیڈ سے ہیں تو جیسے پشاوہ سیٹی میں داخل ہوں گے تو یہ موٹر ویز ہے چار سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر جی ٹی روڈ کے اوپر یہ جو ہے پارک موجود ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ واپس نیچے آتا ہے جب نیچے آتا ہے تو دل کو کھینس ہی پڑتی ہے بہت انجائے کرتے ہیں جس کے اندر یہ ہے ایریل ویو آرمی گریجن پارک کا یہ دیکھیں مونو ریل بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے ایک ٹرین جو کہ پورے پارک اوپر ہوا میں محلق ہے اور دیمے دیمے سے جاتی ہے چھوٹے بچے بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں اس جو ہے ٹرین کے اندر بیٹھ کر اور اس کا جو ہے غالبا ٹکٹ زیادہ نہیں ہے غالبا چالیس یا پچاس روپے فیس واری ہے میری گو راؤنڈ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے بلکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ جھولا گھوڑے ہیں اور ہاتھی ہیں اور بگی ہیں اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنے بچوں کا خود کیا لگنا پڑتا ہے اب یہ ایک بھی سکتے چھوٹے بچوں کے ساتھ کے والدین یا جو ان کے بڑے ہیں وہ ان کی کیٹھ ٹیکن کے لئے جھولے میں موجود ہیں آسٹرو جیٹ یہ بڑا زبردست ہیڈرالک پٹ جھولا ہے آہستہ سے ہوا میں اٹھتا ہے اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ یہ گھومتا ہے ہنڈرڈ روپیز جو اس کا جو ہے رینٹ کرایا ٹکٹ وہ آپ کے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ روٹیٹ کرتا ہے اور بڑا دلپس نظارہ پورے جو ہے آرمی گریزن پارک کا ملتا ہے جی جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں یہ اینڈ پر تھی سپرکار الیکٹرو اپٹڈڈ کاریں ہیں آپ نے بہت بار ان کو انجوائے کیا ہوگا چھوٹے بچے اندر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے میں ٹگر آتے ہیں ربڈ کی پروٹیکشن اس کی ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر پیار کی صورت میں بیٹھتے ہیں تو ایک ویڈیو میری پہلے بھی پوری اس کے اوپر آپ نے گریزن پارک بنی تھی یہ کوچھ جو ہے نئے اس کے اندر دھولے آج کیا کہتا تھا اس لئے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تو چینل کو جی سبسکرائب آپ نے لازمی کرنے جی اللہ حافظ